ایک روایت آپ کو سناتا ہوں معصوم فرماتے ہیں جس کام پر انسان اسرار کرتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ایک دو بار یہ کام شروع کرے اور اس کے بعد بہک جائے پھر چھوڑ دے ہو سکتا ہے نہیں شائری شروع کیا بہت اچھی لگی یہ سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھیں گے ہم بھی اشار کہیں گے کچھ دن محنت کی اور نہیں چل پائی گاڑی ہے چھوڑ دیا تو اب اللہ اس کام کے لیے اس بشر کے لیے کوئی ملک نہیں پیدا کرتا اس لئے کہ یہ تو پھر جائے گا ملک کہاں جائے گا توجہ کریں دین کو سمجھیں تھوڑا سا کہتے ہیں جس کام پر انسان اسرار کرتا ہے اس کام کی میں معاونت کے لیے اللہ اس کے لیے ایک ملک خلق کرتا ہے بہت توجہ کریں یہ دین اللہ اس کام میں مدد کے لیے باقاعدہ ایک ملک خلق کرتا ہے کہ جو اس کام میں ہمیشہ اس کا معاون ہوتا ہے اب یہ لگا رہا اللہ نے دیکھ لیے کہ یہ بدلے گا نہیں یہ اپنا راستہ یہ ذکر اہلِ بیت کرنا چاہتا ہے شائری کی صورت میں ایک ملک خلق ہوگا کہ جب یہ قلم اٹھائے گا کاغذ پر چلانے کے لیے ملک مدد کرتا جائے گا بہترین اشہار نصیب ہوتے چلے جائیں گے اس کو کہتے ہیں ملکہ حاصل ہے یا ملک حاصل ہے توجہ کر رہے ہیں کوئی عجیب بات لگ رہی ہے آپ کو نہ ملک حاصل ہے جو اس کام میں اس کا معاون ہے بہت توجہ کیجئے گا لہذا اس کام کو مشاقی کے ساتھ یہ انسان انجام دیتا ہے اب انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو بہت ہی پابنتی کے ساتھ انجام دیتا ہے کیسے آسان وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے کچھ دنوں مشکل بعد میں وہی کام آسان کہ جب اسی کام کے لیے اللہ نے ملک خلق کر دیا ہے ملک معاون بنتا چلا جاتا ہے کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے حد ہے حد کہ اگر انسان کسی چیز کو اب وہ اچھی اور بری کی میں بحث بنی جا رہا ہوں مجھے تو لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے درمیان میں ایک فکرہ آ گیا ہے کہ جو لطف سے خالی نہیں ہے لہذا اسے بیان کر رہا ہوں مگر جاک کے سنیاں کا کام کی بات ہے کہنے ایک انسان تھا کہ جس کی عادت یہ تھی کہ بہت ہی شرح صدر تھا اس کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ہی اس موضوع پہ میں نے گفتگو کی ہے جان پور میں یعنی بہت بڑے دل کا آدمی تھا بڑے دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دروازے تھے بغیر چاہے پیئے نہیں جانے دیتا تھا بڑے دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا یہ سب کوئی بڑے دل کی علامت نہیں ہے کہ بھیر وہ توجہ کی جگہ دی دو کہ بڑے دل اتنا تھا کہ جب بھی اس سے کوئی کہتا تھا آپ کو معلوم بھی ہے فلان صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہتا تھا جانے دو اس کو فارسی میں کہتا ہے چھوڑو فلان صاحب آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے چھوڑو تو یہ فقرہ فارسی کا ہے یہ ایران کا واقعہ ہے توجہ کریں اور باقیدہ آقا نے اس کو اپنی خطاب میں درج کیا ہے اس واقعے کو آقا مقارم نے کہتا ہوں اس کا تکیہ کلام ہو چکا تھا ویلش کون اما چھوڑو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اما چھوڑو اس کا نام لوگ دھیرے دھیرے بھول گئے تھے ہوتا ہے نہیں ایسے نام پڑ جاتے ہیں گاؤں میں شہروں میں ویلش کون کوئی بھی بات آپ اس سے کہہ دیجئے ہمیشہ کہ فلان صاحب نے یہ کر دیا ویلش کون فلان صاحب نے ایسے کر دیا ویلش کون فلان صاحب نے آپ کے یہ نقصان کر دیا ویلش کون فلان صاحب آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں ویلش کون یعنی اما چھوڑو اما چھوڑو اب اس فارسی کو ہٹائیے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھئے تاکہ آپ کو لطف آئے اما چھوڑو کہتے ہیں یہ لفظ اس کا تکیہ کلام بن گیا اور قانون یہ ہے کہ جب کسی کام پر انسان استمرار کرتا ہے تو ایک ملک حاصل ہوتا ہے یا ملکہ حاصل ہوتا ہے کہتے ہیں بڑا نیک نہیں تھا کہ ہر وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور سارے روزے اس کے کلیر تھے اور حج بھی کیا تھا اور بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا مگر یہ خوبی تھی کوئی کچھ بھی کہے ایک جملہ کہتا تھا ویلش کون اما چھوڑو اور کوئی بات کرو کہتے ہیں انتقال ہو گیا توچھو کیجئے انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک دوست کہ جو بہترین عالم دین وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی دوست شاہانہ تھاڑ مار سے جنت میں پھر تاجب کا خیریت تو ہے جو تمہیں بارے میں نہ جانتا ہو وہ دھوکہ کھا سکتا ہمارے سامنے تمہیں پوری زندگی ہمیں معلوم ہے تم کتنی نیکیاں کرتے تھے کتنا پابندی سے عمل کیا کرتے تھے اور یہ عظیم مرتبہ کہ حساب کتاب نہیں ہوا کہ ہوا کہ پھر پاس کیسے ہو گئے تو جو کی جگہ کہ پاس کیسے ہو گئے کہ مجھے قبر میں لٹا کر کے لوگ واپس اپنے گھر چلے گئے تو جو کی جگہ دی دو قبر میں لٹا کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف چلے گئے جیسے ہی لوگ قبرستان سے موڑے دو فرشتے قبر میں داخل ہو گئے اور آتے ہی انہوں نے میری روح کو جسم میں ڈالا مجھے اٹھا کے بٹھایا ایک نے میرے دفتر کو گھولا اور مجھ سے سوال شروع کیا کہ تم نے فلا جگہ کے اوپر یہ والی نماز قضا کی تھی کہ ابھی جیسے ہی اس نے چارج لگانا شروع کیا ناغہ قبر شگافتہ ہوئی ایک نیا ملک داخل ہوا توجہ کی جگہ یہ ملک نہیں ہے وہی ملکہ ہے توجہ کی جگہ کہ دے آگیا اب اس نے میرا کتابچہ دیکھنے کے بعد مجھ پر الزام لگانا شروع کیے یعنی میرے گناہ بیان کرنا شروع کیے کہ فلا موقع پہ تم نے نماز قضا کی تھی قبل اس کے کہ میں کچھ بولتا وہ ملک اٹھا کہتا ویلش کون انہیں کہا فلا جگہ کے اوپر تم نے یہ جھوٹ بولا تھا قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ ملک پھر اٹھا کہا ویلش کون یعنی اماں چھوڑو کہتے ہیں وہ میرے گناہ گناتا جاتا تھا یہ نیا آنے والا ملک کہتا جاتا تھا اماں چھوڑو توجہ کی جگہ کہتا دیرے دیرے سارا گناہ ختم ہو گیا انہوں نے کتاب بند کی اس ملک کی طرف دیکھا کہ یہ بتائیے آپ کی تعریف ہمیشہ تو قبر میں ہم ہی دعاتے ہیں آپ کہاں سے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے خلق کیا تھا اور اسی نے مجھے اجادت دے کے بھیجا ہے کہ منکر نکیر زوال کرتے جائیں تم اسے بری کراتے چلے جاؤ توجہ کیجے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرم پروردگار اب بلا وجہ وہ حدیث نہیں کہتی ہے دوسروں کو ماف کرنے کا جذبہ پیدا کرو خدا سے مافی کا طلبگار اس سروات پڑھے محمد والے محمد کو